ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو دیسی ہیلتھ والا دوستو آج کی ریسپی آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا وزن بڑھ گیا ہے یا ایسے لوگ جن کی پیٹ کے چربی ہے یا قبض کی شکیت رہتی ہے یا وزن بڑھنے کی وجہ سے ان کو چلتے ہوئے سانس کے تکلیف ہوتی ہے سانس چڑھ جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا ٹوٹکا ایک ایسی بھی ریسپی جس کو آپ بنائیں گے استعمال کریں گے تو فوائد اس کے لا تعداد ہیں اور چیزیں بھی بہت آسانی سے ملنے والی ہیں آپ آسان سے ان کو لے سکتے ہیں مارکیٹ سے اور یہ سو فیصد نیچرل ہیں اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو نقصان دے گی تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلا کام دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک گلاس آپ نے گرم پانی کے لینا ہے ایک گلاس گرم پانی کے لینا ہے اس میں آپ نے تین چیزیں ایڈ کرنی ہیں جی ہاں دوستو تین چیزیں کون سی ہیں ایک تو آپ لوگے لیمو آدھا آدھا لیمو اس میں نچوڑ دینا ہے اس گرم پانی میں اس کے بعد آپ نے آدھا چمچ زیرہ سفید کا اس میں ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے ایک سٹک ڈال دینی ہے دارچینی کی ملک تھوڑی سی ایک سٹک جو ہے آپ نے دارچینی کی اس میں ڈال دینی ہے یہ تینوں چیزیں ایڈ کر دینی ہیں گرم پانی میں اس کو مکس کرنا ہے جب مکس ہو جائے جس تو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں خالی پیٹ تو پہلا آپ نے یہی کام کرنا ہے آپ نے خالی پیٹ اس گلاس کو پینا ہے جیسے ہی آپ یہ پییں گے تو آپ کو واش روم جانا پڑے گا کیونکہ آپ کی کبز وغیرہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پیٹ کی چربی وغیرہ وہ گھلنا شروع ہو جائے گی اور وزن جو ہے وہ آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا تو ایسے افراد جن کا وزن بڑھ گیا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ جی میں وزن کام کرنا چاہتا ہوں چلتے ہوئے سانس چڑ جاتا ہے تو یہ ضرور ٹرائی کریں اور اس کو بنائیں تین جیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی کیمیکل نہیں آسانی سے یہ مل جاتی ہیں اویل ہیں مارکیٹ میں پنساس ٹور مل جاتی ہیں ان کو بنائیں اور استعمال کریں جیسے آپ شروع کریں گے چند دنوں میں اس کا ریزلٹ ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اس طرح ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنا یہ ضرور استعمال کریں اس کو بنائیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ